بسم اللہ الرحمن الرحیم الحیہ سام یہ اس میں جنس ہے اس کا اطلاع مذکر اور مونس دونوں پر ہوتا ہے ابن خالوے کہتے ہیں کہ سامب کے ایک سو کے قریب نام ہے سوہیلی سے مسعودی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سامب کو زمین پر اتارا تو سب سے پہلے اس کو سجستان کے علاقے میں اتارا پس دیگر ممالک کی بنسبت سجستان میں سامب پہ کسرت پائے جاتے ہیں اور عربد نامی ایک سامب ان تمام سامبوں کو کھا جاتا ہے اگر عربد سامب نہ ہوتا تو سامبوں کی کسرت کی وجہ سے اہل سجستان نقل وقانی کر جاتے ہیں سامب کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم اررک شاہ ہے یہ وہ سامب ہے جس کے بدن پر سفید اور سیاہ نکتے ہوتے ہیں اس کو اررکتا بھی کہا جاتا ہے اس قسم کا سامب چتکوریا سامبوں میں سے سب سے زیادہ خبیص ہوتا ہے اہل عرب کا خیال ہے کہ چتکوریا سامب گونگا ہوتا ہے اور جانوروں میں سے شتر مرغ بھی گونگا ہوتا ہے سامب کی ایک قسم شجاہ ہے سامب کی ایک قسم عربد ہے سامب کی ایک قسم اسلح ہے یہ بہت بڑا سامب ہوتا ہے جس کی شکل انسانوں سے ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ جب اس سامب کی عمر ہزار سال تک پہنچ جاتی ہے تو یہ انسانوں جیسے ہو جاتا ہے اس قسم کے سامب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو اپنی نظر سے ہلاک کر دیتا ہے سامب کی ایک قسم سل ہے اس کو مقللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے سر پر تاج ہوتا ہے اس قسم کا سامپ بہت زیادہ زہریلہ ہوتا ہے یہ سامپ جس جگہ سے گزرتا ہے اس کو جلا دیتا ہے اور اس کے بل کے آس پاس کسی قسم کی ہریالی وغیرہ پیدا نہیں ہوتی اور اگر کوئی پرندہ اس کے بل کے آس پاس سے گزرتا ہے تو وہیں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے نیز اگر کوئی حیوان اس قسم کے سامپ کے بل کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی شکاری اس قسم کے سامپ پر تیر سے حملہ کرتا ہے تو یہ سامپ وہیں سے سوار کو اور اس کی سواری کو پہلا کر دیتا ہے اس لیے کہ یہ تاثیر اس سامپ کی پھنکار اور آواز میں ہے اور یہ سامپ ترکستان کے علاقے میں بکسرت پائے جاتا ہے سامپوں کی ایک قسم ابتر ہے یعنی دوم کٹا ان دونوں سامپوں کے بارے میں یعنی سل اور ابتر کے بارے میں سعی بخاری اور سعی مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قسم کے سامپوں کو قتل کر دو کیونکہ ان کے دیکھنے سے بینائی ختم ہو جاتی ہے اور حاملہ کا حمل گر جاتا ہے سامپ کی ایک قسم نازرہ ہے جب انسان اس کی آواز سنتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے علامہ دمیری نے ان تمام سامپوں کے اقسام کے نام تحریر کیے ہیں العیم العین الصم ازعر الابدر العین الارقم الناشر الاسلہ الجان الثقبان الشجاع الازب الارب الافوان الارقش الارقت السل زت فتین عربد ابن اصیر فرماتے ہیں کہ سامپ کو ابو البختری ابو ربی ابو عثمان ابو العاس ابو مزعور ابو وساب ابو یقزان ام طبق ام عافیہ ام عثمان ام الفتح ام محبوب بنات تبق اور حیت اسما بھی کہا جاتا ہے اور حیت اسما انتہائی شریر سامپ ہوتا ہے ماہرین ہیمانات کا کہنا ہے کہ سامپ کی عمر عموماً ایک ہزار سال تک ہوتی ہے اور ہر سال یہ اپنی جلد اتار دیتا ہے نیز سامپ ایک سال میں ایک مرتبہ انڈے دیتا ہے اور انڈوں کی تعداد اس کے بدن کی ہڈیوں کے برابر ہوتی ہے لیکن سامپ اگر بچو سامپ کو ڈنک مار دے تو سامپ مر جاتا ہے سامپ کی ایک قسم الحریش ہے یہ جتکوریا سامپ کی طرح انتہائی شریر ہوتا ہے اس قسم کے سامپ ریتل علاقے میں زیادہ پائے جاتے ہیں سامپ کے انڈے لمبوترے اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں بعض انڈے مٹیالے بعض سبز رنگ اور بعض کالے اور بعض جتکبرے ہوتے ہیں نیز بعض انڈوں میں پانی جیسا ایک رقیق مادہ ہوتا ہے جو انڈے کے جوہ میں ایک لمبے خط کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے سامپ عام طریقہ سے جفتی نہیں کرتا بلکہ سامپ کے جفتی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نار اور مادہ آپس میں کنڈلی مار کر بیٹھ جاتے ہیں سامپ کی زبان درمیان سے چری ہوئی ہوتی ہے اس لیے بعض لوگ یہ سمجھ دیں ہیں کہ سامپ کی دو زبان ہیں سامپ انتہائی حریص اور شریر ہوتا ہے سامپ جب مرغی وغیرہ کی بچوں کو پکڑ لیتا ہے تو شیر کی طرح بغیر چبائے نگل جاتا ہے اور جب کبھی یہ سخت چیز کو نگل جاتا ہے تو کسی سخت درخت یا اس کی مثل کسی سخت چیز سے سختی سے لپٹ جاتا ہے اور خوب زور لگاتا ہے یہاں تک کہ وہ چیز اس کے پیٹ میں ٹوٹ جاتی ہے سامپ کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کٹ لیتا ہے تو الٹا ہو جاتا ہے پس بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سامپ الٹا ہو کر اپنا پورا زہر انڈیلتا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں سامپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ ہوا پر کنات کرتا ہے چنانچہ جب سامپ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا جسم سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے اور اس عمر میں سامپ صرف ہوا پر گزارا کرتا ہے سامپ کی ایک عجیب و غریب فطرت یہ بھی ہے کہ اسے پانی کی خواہش نہیں ہوتی لیکن جب کبھی پانی پر پہنچ جاتا ہے تو پھر خوب پیتا ہے سامپ کو دودھ پینے کا شوق ہوتا ہے اس لئے بعض اوقات سامپ اس قدر دودھ پی لیتا ہے کہ اس پر نشہ تاری ہو جاتا ہے اور یہ نشہ بعض اوقات سامپ کی حلاقت کا پاعث بن جاتا ہے نر سامپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مستقیل اپنی رہائش کی جگہ کو تبدیل کرتا رہتا ہے البتہ مادہ سامپ ایک مستقیل جگہ پر اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس کے انڈوں سے بچے نہ نکلائیں سامپ کی آنکھیں اس کے سر پر نہیں گھومتی بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس کی آنکھوں کو ایک جگہ کیل کی طرح ٹھوک دیا گیا ہو اگر سامپ کی آنکھ نکال دی جائے تو دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح اگر سامپ کے دانت توڑ دی جائیں یا اس کی دم کار دی جائیں تو دوبارہ نکل آتے ہیں سامپ کی ایک عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ وہ برہنہ مرد سے بھاگتا ہے اور آگ سے سامپ کو فرط محسوس ہوتی ہے اگر سامپ کو گھوڑے کے پسینہ سے تر کیا ہوا کوڑا مارا جائے تو سامپ فوراں ہلاک ہو جاتا ہے لیکن اگر سامپ کو زبا کر کے چھوڑ دیا جائے تو یہ عرصہ دراز تک زندہ رہتا ہے اور اس کی موت واقع نہیں ہوتی جب سامپ اندھا ہو جاتا ہے یا زمین کے نیچے سے نکلتا ہے تو اسے دکھائی نہیں دیتا اس لئے سامپ سوف کو ڈھونٹ کر اس کے پتوں سے اپنی آنکھوں کو مس کرتا ہے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے پس پاک ہے وہ جو آزماتہ بھی ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے زمین پر کوئی ایسا حیوان نہیں جس کا جسم سامپ کے جسم کی طرح مضبوط ہو چنانچہ جب سامپ کسی سراخ یا کسی بل میں اپنا سینہ داخل کر دے تو طاقتور انسان بھی اس کو سراخ سے نہیں نکال سکتا بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامپ درمیان سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن باہر نہیں نکلتا حالانکہ نہ تو سامپ کے ناخن ہوتے ہیں اور نہ ہی پاؤں جن سے یہ مدد حاصل کر سکے سامپ کی کمر کی یہ قوت اس کی پسلیوں کی وجہ سے ہے سامپ کی تین پسلیاں ہوتی ہیں چنانچہ جب سامپ چلتا ہے تو اس کے جوڑ ایک دوسرے میں ایسے پیوست ہوتے ہیں کہ پھر اس کی مرضی کے بغیر الگ نہیں ہو سکتے چاہے کتنا ہی کوئی زور کیوں نہ لگائے سامپ تبن اور اصلا ابھی جنور ہے لیکن خوشکی میں پیدا ہونے والا سامپ بھی پانی میں رہ سکتا ہے اور اسی طرح پانی میں پیدا ہونے والا سامپ خوشکی میں رہ سکتا ہے جاہز کہتے ہیں کہ زہر کے اعتبار سے سامپ کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم کے سامپ سعبان افعی اور ہندی ہیں جن کے کاٹنے پر کوئی تریاق اور دوا فائدہ نہیں دیتی دوسری قسم ان سامپوں کی ہے جن کے کاٹنے پر تریاق وغیرہ سے فائدہ ہو جاتا ہے اور ان دو اقسام کے علاوہ جتنے بھی سامپ ہیں ان کا ڈسا ہوا انسان صرف دہشت سے مر جاتا ہے جیسا کہ اکثر مشاہدہ کیا گیا ہے کیونکہ دہشت کی وجہ سے انسانی بدن کے تمام مسامات کھل جاتے ہیں جس کی وجہ سے زہر آسانی کے ساتھ جسم کے اندر سرائت کر جاتا ہے سامپ کے بارے میں حکم سامپ ذرر کی وجہ سے حرام ہے اسی طرح وہ تریاق جو سامپ کے گوشت سے تیار کیا جاتا ہے اس کا کھانا مکروح تحریمی ہے البتہ دریاں میں پائی جانے والی مچھلی جو سامپ کے مشابہ ہوتی ہے وہ حلال ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہی مسئلک ہے نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامپ کو قتل کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ استحباب پر محمول ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سامپ بچو چوہ اور قوہ فاسق ہیں یعنی اللہ تعالی کے نافرمان ہیں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسئلک میں تحریر فرمایا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سامپ کو قتل کیا تو اس نے گویا مشرق آدمی کو قتل کر ڈالا اور جس نے سامپ کو اس خوف سے چھوڑ دیا کہ وہ ہم سے بدلہ لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سامپ ممسوخ ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل بندروں کی صورت میں مسک کر دیے گئے تھے کتاب است الغابہ میں عبد الرحمن بن ابی یعلا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں سامپ گھر میں دکھائی دے پس تم اس سے کہو کہ ہم تجھے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ تم ہمیں عذیت نہ پہنچاؤ پس اگر اس کے بعد دوبارہ سامپ نظر آئے تو اسے قتل کر ڈالو علمائی احناف کے نزدیک سفید سامپ کو مارنا ممنوع ہے کیونکہ یہ جن ہوتا ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام سامپوں کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن افضل اور اولہ یہی ہے کہ قتل کرنے سے پہلے ان کو تنبیہ کر لی جائے ضرب الامثال اہل عرب چستی اور چالاکی کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں فلان اسمع من حیت وعادہ من حیت کہ فلان شخص سامپ کی بنسبت زیادہ سماعت رکھتا ہے اور سامپ کی بنسبت زیادہ عداوت رکھتا ہے اہل عرب کسی چیز کی قراہت کو بیان کرنے کے لئے کہتے ہیں من ریح السنداب الالحیات گندہ کی بدبو سامپ کو ناغوار محسوس ہوتی ہے سامپ کے خواس سامپ کے طبی فوائد یہ ہیں کہ عیسیٰ بن علی کہتے ہیں اگر زندہ سامپ کے دانت اکھاڑ کر کسی ایسے شخص کے گلے میں ڈال دیا جائیں جس کو چوتھیا کا بخار ہو تو انشاءاللہ اس کو شفا نصیب ہوگی نیز اگر دانت کے درد کے لئے سامپ کے دانت کو گلے میں ڈال لیا جائے تو بہت مفید ہے سامپ کا گوشت حواس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے گوشت کا شوربہ بینائی میں اضافہ کرتا ہے سامپ کا گوشت سخت اور گرم ہوتا ہے اور خون صاف کرتا ہے اور بہت سی بیماریوں کے لئے فائدہ مند ہے سامپ کی خال اگر اون کے کپڑوں کے ساتھ رکھ دی جائے تو کپڑے خراب نہیں ہوتے اور کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں نیز اگر سامپ کی خال کو جلانے کے بعد زیتون کے تیل میں ملا کر درد والے دانت یا دار پر لگائے جائے تو فوراں فائدہ ہوگا اسی طرح سامپ کی خال پیس کر سرکے میں ملا کر گنجے آدمی کے سر پر لیپ کیا جائے تو نئے اور صحت مند بال اگائیں گے سامپ کی خال اور بھنے ہوئے باز کی دھونی بواسیر کے لئے مفید ہے سامپ کے انڈے کو پیس کر سرکہ میں حل کر کے ایسے شخص کو لیپ کیا جائے جو تازہ تازہ برس کے مرض میں مبتلا ہوا ہو تو اس کے برس کا مرض ختم ہو جائے گا سامپ کی خال کو تین خجوروں کے ساتھ ملا کر ایسے شخص کو کھلائے جائے جو پھوڑے پھنسیوں کا مریض ہو تو انشاءاللہ اسے شفا نصیب ہوگی اور اگر صحت مند اس کو کھا لے تو پھوڑے پھنسیوں کے مرض سے محفوظ رہے گا اگر سامپ کا دل چوتھیا بخار والے مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اسے فائدہ ہوگا خواب کی تعبیر خواب میں سامپ کی تعبیر بہت سی چیزیں ہیں مثلا دشمنی دولت زندگی سیلاب عورت اور اولاد وغیرہ پس اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سامپ سے لڑ رہا ہے اور سامپ اس کو ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی تعبیر دشمن سے دی جائے گی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سامپ کو پکڑ لیا ہے اور وہ سامپ پر غالب آگیا ہے اور جس طرح چاہتا ہے وہ سامپ کو بے بس کر دیتا ہے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے دولت اور فتح کامرانی نصیب ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے موں سے سامپ نکل رہا ہے اور خواب میں دیکھنے والا کسی مرض میں مبتلا ہے تو اس کی تعبیر اس کی موت سے دی جائے گی اگر کوئی شخص خواب میں اپنی حاملہ بیوی کو سامپ جنتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سامپ کو مردحالت میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے دشمن سے نجات دی ہے اور جس آدمی کو خواب میں سامپ ڈس لے اور ڈسنے کی جگہ پر ورم آ جائے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے ان قریب مال حاصل ہونے والا ہے اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ سامپ کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے دشمن کے مال اور دولت پر تصرف حاصل ہوگا اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ سامپ کا کچھا گوشت کھا رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا دشمن روپوش ہو جائے گا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی چھت سے کوئی سامپ گرا ہے تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے گھر کا کوئی معزز فرد انتقال کر جائے گا اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے سامپ کو نگل لیا ہے تعبیر یہ ہوگی کہ ان قریب اس کو سلطنت حاصل ہوگی اگر کسی نے اپنے آپ کو خواب میں سامپوں کے ساتھ دیکھا اور اسے سامپوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اس کی تعبیر اس کے دشمن کی صورت میں دی جائے گی کہ جس سے یہ شخص معمون رہے گا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی کے گھر سے سامپ غائب ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس گھر میں بہت سی امواد وبا کی وجہ سے ہوں گی کیونکہ سامپ سے مراد زندگی ہوتی ہے اگر قیدی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سامپوں میں گھیرا ہوا ہے لیکن سامپوں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اس کی تعبیر قیدی کی رہائی کی صورت میں دی جائے گی اگر کسی نے خواب میں سامپوں کو کسی رستہ میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی پھنکاروں کے ذریعے لوگوں کو روک رہے ہیں تو اس کی تعبیر بادشاہ کے ظلم سے دی جائے گی اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ سامپ سے گفتگو کر رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس آدمی کو خوشی اور مسررت حاصل ہوگی اگر خواب میں سیاہ رنگ کا سامپ دیکھا گیا تو اس کی تعبیر طاقتور دشمن سے دی جائے گی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سیاہ سامپ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ آدمی سلطنت اور ولایت حاصل کر لے گا اگر کسی نے خواب میں سفید رنگ کے سامپ کو دیکھا تو تعبیر کمزور دشمن سے دی جائے گی اگر کسی شخص نے خواب میں ازدہا دیکھا تو اس کی تعبیر اہل و ایال اور بیوی کی اداوہ سے دی جائے گی نیز کبھی ازدہے سے حاصل پڑوسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اگر کسی نے تنین قسم کے سامپ کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر خطرناک اور ظالم حکمران سے دی جائے گی اور بعض اوقات اس کی تعبیر آگ سے دی جاتی ہے نیز اسلح سامپ کو خواب میں دیکھنا حسب و نصف والی عورت کی طرف اشارہ ہے اسی طرح شجاع سامپ سے فضول خرچ عورت اور بدبخت لڑکے کی جانب اشارہ ہے افعی سامپ کی تعبیر مالدار قوم سے دی جاتی ہے اسی طرح کسرت زہر کی وجہ سے گھریلو سامپ کی تعبیر رہزند سے دی جاتی ہے پانی کے سامپ کی تعبیر مال ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پانی کے سامپ کو پکڑ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس آن قریب مال حاصل ہوگا اگر کسی کو خواب میں پیٹ کے اندر سامپ معلوم ہو یا سامپ پیٹ کے اندر دکھائی دے تو اس کی تعبیر خاندانی دشمنی سے دی جاتی ہے واللہ ہو عالم